الحمدللہ رب العالمین يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُلُو الْأَلْبَابِ لائقِ احترام صدرِ اجلاس موزز علماء کرام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس اہم اجلاس میں مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کرنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہیں شرعی و اثری تعلیم اہمیت اور ضرورت عزینِ گرامی قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا دین ہے جو دین انسان کی آخرت کو بھی سوارنے والی تعلیمات پر مشتمل ہیں اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی کے وسائل و اسباب ہم اور آپ کو سکھاتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں چاہے وہ دینی زندگی ہو یا ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی ہو اس میں علم کی کیا اہمیت ہے یا ہماری زندگی میں علم کی ضرورت کتنی ہے کیوں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم ہم قرآن و سنت کے بنیادی نصوص پر نظر ڈال لیں یہ نصوص خود ہم اور آپ کو بتا دیں گے کہ دنیا کی بات ہو یا آخرت کی بات ہو ہماری اور آپ کی جنت اور جہنم کا معاملہ ہو یا میرے اور آپ کے گھر اور کاروبار کا مسئلہ ہو دونوں جگہ ایک بہتر زندگی کے لیے قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق تعلیم بنیادی وسیلہ بنیادی ذریعے کی حیثیت رکھتی ہے علم انسان کو کیا دیتا ہے اور جہالت انسان سے کیا چھین تی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف وہ آیات جن کا تعلق علم اور علماء سے ہیں اور وہ احادیث جن کا تعلق علم اور جہالت سے ہیں اگر صرف ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ ان کی فقہ سمجھ حاصل کر لیں اور اس پر غور و فکر کر لیں گے یقین مانیے یہ نصوص خود ہم اور آپ کو سمجھا دیں گے کہ نہ دنیا ہماری بہتر ہو سکتی ہے نہ ہماری اور آپ کی آخرت سور سکتی ہے اگر ہمارا اور آپ کا تعلق اور رشتہ صحیح علم سے نہ ہو وہ علم جو دنیا کو صدھار دے اور وہ علم جو ہماری اور آپ کی آخرت کو سوار دے آج کی اس خطاب میں میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے کچھ حوالے ذکر کر دیتا ہوں کچھ باتیں ذکر کر دیتا ہوں جو بطور یاد دہانی کی ہیں آپ دیکھیں کہ علم کے اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی جو اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی تھا اقرأ بسم ربک اللہ خلق اے اللہ کے نبی آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے پڑھئے ابتداء اللہ تعالی نے علم سے کی تعلیم سے کی اللہ تعالی نے پڑھنے کے حکم سے اس دین کی وحی کا آغاز فرمایا یہ خود بتاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے خیر کا ہماری اور آپ کی ترقی کا آغاز صحیح علم سے ہوتا ہے وہ علم جو ہمارے اور آپ کے رب کے نام سے جڑا ہو اسی سے ہماری اور آپ کی ابتداء ہوتی ہے علم کے امیت کے لئے آپ یہ بات دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دنیا و آخرت کے خیر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں آپ اگر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں تو ایک دعا آپ کو ایسی بھی ملی جو دعا اللہ کے نبی نے کی لیکن اس دعا کی طلب یا یہ دعا مانگنے کا حکم خود اللہ تعالی نے پیرے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے اللہ کے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھے مزید علم اتا فرما سوچیں کتنا بڑا خیر ہوگا اللہ نے پہلے نبوت اتا فرما دی ہے اور نبوت اتا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو سکھلا رہا ہے بتلا رہا ہے کہ مزید علم کے حصول کی آپ اللہ سے دعا کیجئے طلب کیجئے مانگئے اور جس چیز کے طلبگار انبیاء علیہم السلام ہو بلکہ نبیوں کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کے خیر ہونے میں کسی کو کیا شک اور شباہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اتا فرما دی لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اے اللہ کے نبی آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیجئے جان لیجئے اللہ کے نبی آپ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہی حاصل کر لیجئے حضینِ گرامی قرآنِ مجید کے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس علم کی فضیلت اور اہمیت کو بتاتی ہیں اور اگر احادیث کی طرف ہم اور آپ بڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت ساری باتیں کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں ایک حدیث میں حصولِ علم کی کتنی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائیں سننے ابی دعود وغیرہ کی روایت حضرت ابود دردہ رضی اللہ عنہ رابی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمسو فیہ علما سخل اللہ له به طریقا الیل جنہ جو آدمی طلبِ علم کی راہ پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے بعض احلِ علم نے اس حدیث کے ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں جنت کا راستہ آسان کرتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ طلبِ علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ طلبِ علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَوْ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ فرشتے اپنے پر بھی چاہ دیتے ہیں جب کوئی طالب علم طلب علم کی راہ میں نکلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید یہ بھی بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم جو علم والا ہوتا ہے اس کے لئے آسمان و زمین والے مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپ طلب علم میں لگے رہے ہیں آپ کی مغفرت کی دعا آسمانوں کے فرشتے اور زمین کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک آپ طلب علم کی راہ میں لگے رہتے ہیں اللہ کے نبی نے مزید فرمایا وَالْحِتَانُ فِي جَوْفِ الْمَا نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کی مخلوقات کی بات ہے بلکہ پچھلیاں پانی کے اندر بھی طلب علم کے لئے دعا کیا کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر اللہ تعالی نے اتنی ہی فضیلت عطا فرمائی یعنی ایک عالم دین طلب علم کی راہ میں لگنے والا انسان اللہ کی نظر میں کتنا بلند پایا مقام رکھتا ہے کہا ایک عبادت گزار عام انسان نہیں ایک ایسا مسلمان جو عبادت گزار ہے لیکن علم والا نہیں عبادت گزار عالم دین پر فضیلت نہیں رکھتا بلکہ عالم دین اس عبادت کرنے والے پر فضیلت رکھتا ہے کتنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل القمر لیلت البدری علی سائر الكواقب چودویں رات کا چاند جس طرح اس رات میں تمام ستاروں پر اپنی برتری اور اپنی فوقیت رکھتا ہے یک عالم دین عبادت گزار انسان پر اتنی ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا علماء تو انبیاء کے وارث ہیں علم والے تو انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء دینار و درہم اپنی وراست میں چھوڑ کر نہیں جاتے علماء کی شکل میں یا علم کی شکل میں انبیاء علیہ السلام اپنی وراست چھوڑ کر جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اخدہو اخد بحض وافر جو آدمی یہ علم لے لیتا ہے یوں سمجھو دنیا کے خیر میں سے حض وافر اس نے لے لیا یعنی ایک بڑا حصہ اس نے لے لیا یوں کہیں اس حدیث کے آخری جملے میں اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا علم حاصل کر لیا تو یوں سمجھو خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں آگئے آخرت کے خزانوں کی کنجیاں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہر طرح کا خیر اللہ تعالیٰ نے حض وافر تمہیں آتا کر دیا اگر تم علم والے ہو گئے حضینِ گرامی اس حدیث کا ایک ایک ٹکڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی تائید کے ساتھ اسلامی شریعت کے ان رہنما خطوط ان رہنما اصولوں کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو ہم اور آپ کو طلب علم کی راہ پر لگاتے ہیں نصوصِ شرعیہ بے شمار ہیں اور اگر میں نصوصِ شرعیہ کے بعد کچھ وہ اقوال بھی آپ کے سامنے دے کر کرنا چاہوں جو حکمہ نے کہیں تجربیکار لوگوں نے کہیں جہاں دیدہ آنکھوں نے جہاں دیدہ دماغوں نے اس کائنات کا اس دنیا کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد علم کی اہمیت کے سلسلے میں کہیں ہیں تو اکات جملے وہ بھی سنا دیتا ہوں بعض لوگوں نے لکھا اور کہا ہے کہ جہالت کی مضمت اور برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جاہل بھی خود کو جاہل کہلانا پسند نہیں کرتا اور علم کی فضیلت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے جو جاہل ہے وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہلانا پسند کرتا ہے سبحان اللہ حاضینِ گرامی کسی اور نے ایک بات کہی علم وہ زیور ہے جو ہر آدمی کو خوبصورت بنا دیتا ہے کسی نے کہا علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی دنیا کی ہر دولت آپ خرچ کریں گے جتنا خرچ کریں گے اتنی گھٹی جائے گی لیکن آپ اگر علم خرچ کریں گے تو یہ علم جتنا خرچ کیا جاتا ہے اسی قدر زیادہ بڑھتا جاتا ہے کسی نے کہا علم وہ دولت ہے جو آپ سے کوئی چورا نہیں سکتا آپ نے سونا رکھا پیسہ رکھا ہے حتیٰ کہ زمین اور جائداد رکھی ہے حتیٰ کہ آپ اسی گھر میں رہتے ہیں کئی بار آدمی کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے حالانکہ اسی زمین پہ کھڑا رہتا ہے آپ کی ہر دولت چورا ہی جا سکتی لیکن آپ کا علم یہ کیسی دولت ہے جو دنیا میں کوئی آپ سے چورا نہیں سکتا حاضینِ گرامی یہ اقوال اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس علم کی ہماری اور آپ کی زندگی میں کس قدر زیادہ ضرورت ہے اس کا اندازہ لگائیں یہ اقوال بتاتے ہیں کہ علم ایک زینت ہے ایک زیور ہے ایک زائے چیز ہے لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ طلبِ علم ہماری اور آپ کی زینت سے زیادہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے طلبِ علم میں لگنا ہماری اور آپ کی مصروفیت سے زیادہ ہماری اور آپ کی عبادت ہے طلبِ علم ہماری اور آپ کی تجارت اور ہماری اور آپ کی دنیا کو صدارنے سوارنے کے ذریعے سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے طلبِ علم عبادت ہے اللہ کے بندوں یہ علم اس علم کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ملتا ہے کہ یہ علم یہ علم آدمی کی روح کی غزہ بنتا ہے اور جب یہ روح کی غزہ بنتا ہے تو آدمی کو اندر سے سوار دیتا ہے نکھار دیتا ہے آدمی کو اندر سے ایسے پروان چڑھا دیتا ہے کہ قد وہی ہے لیکن سوچ اور ذہن اس قدر زیادہ اونچہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کے معمولی سے مقام پہ بیٹھا ہوا ساری کائنات کا گویا وہ مشاہدہ کرتا ہے سبحان اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کہ علم آدمی کو کیسے بدل دیتا ہے اس کی روح کی کیسی غزہ بنتا ہے دل و دماغ کو کیسی نشو نماتا کرتا ہے کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سمجھائی دیکھو اللہ نے فرمایا قل ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یا پوچھئے ان سے ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون جو لوگ جانکار ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے اس سوال کو کہتے ہیں اس دفعہ میں انکاری یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جان لو اللہ کے بندوں ایک علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے تکمیلہ جو آیت کا ہے وہ بڑا شاندار ہے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں عبرت پکڑنا نصیحت حاصل کرنا تو یہ صرف اقل مندوں کا کام ہے آیت کی تکمیل کو اس کی ابتداء سے جوڑ کر دیکھ لیں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ علم آپ کے عقل کی نشو نمہ اور تربیت کرتے کرتے اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں آپ کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے جہاں آپ الولالباب میں آ جاتے ہیں جہاں آپ کا دماغ صحیح سنت میں کام کرنے لگتا ہے جہاں آپ کا دماغ صحیح اور غلط کا صحیح فیصلہ کرنے لگتا ہے جہاں آپ کا دماغ حق اور حقیقت کو پہچاننے والا بن جاتا ہے جہاں آپ اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واقعی معنوں میں سمجھ باتیں یقین مانئے اس علم کے اندر اللہ تعالی نے وہ خیر رکھا ہے کہ یہ آدمی کو اندر سے سوار دیتا ہے قرآن مجید کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ علم آدمی کو محذب بنا دیتا ہے اور کیسی تربیت کرتا ہے کس قدر محذب بناتا ہے یہ اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو ایک معمولی سے جانور اور بلکہ ایک نجیس جانور کی مثال کے ذریعے اللہ نے سکھایا اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ شکاری کتہ جو ہوتا ہے عام کتہ اگر شکار کر لے تو اس کا شکار حرام ہے لیکن وہیں اگر تربیت یارتا صدایا ہوا کتہ سکھایا ہوا کتہ وہ جسے تربیت دی گئی شکار کی وہ اگر شکار کرے تو اس کا اپنا شکار مسلمان کے لئے حلال ہوتا ہے ایک اسلامی شریعت کے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے بعض اہل علمیں اس کی تفسیر شرح کرتے بڑی پیاری بات لکھی کہا کتہ جب بھی شکار کرتا ہے تو اپنے لئے شکار کرتا ہے اور شکار پہ مو مارتا ہے تو اس کا اپنا جو لعاب ہوتا ہے تھوک ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ لگتا ہے بلکہ اس کی اپنی خصاست نفس کے اندر جو ہم کہنا کتہ پنجو ہوتا ہے وہ اس کا پوری طرح سے بیدار ہوتا ہے لیکن صدایا ہوا کتہ شکار کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے وہ شکار کرتا ہے تب بھی اسے معلوم ہے کہ میرے جذبات اپنی جگہ لیکن یہ شکار میرا نہیں میرے مالک کا ہے سبحان اللہ جو علم یہ کتے کی اتنی تربیت کر دے کہ کتہ اپنے اور مالک کے مال میں فرق کرنے والا ہو جائے انسان کی تربیت یہ علم کیسے کر سکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ علم انسان کو محذب بناتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے حاضینِ گرامی پرانے مجید کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں جو بتاتا ہے کہ یہ علم کمزور سے کمزور کو بڑا طاقتور بنا دیتا ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر ذکر کیا خودھود سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے تھا ایک دن حضرت سلیمان کی اجازت کے بغیر وہ لشکر سے غائب ہو گیا حضرت سلیمان کو پتا چلا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کہا گیا اب آپ اس لوٹ کر آئے گا یا تو اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر لے کر آئے یا اگر عذر نہیں لے کر آیا لَأَذْبَحَنَّ میں اس کو زباہ کر کے چھوڑوں گا اس کی سزا یہی ہوگی فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيد سبحان اللہ قرآنِ مجید کی ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھو اللہ کے بندو فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيد زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ہدھد آیا فَقَال اَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ اے سلیمان علیہ السلام ایک ایسی بات میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِين میں ملکِ سباہ کا یا ملکِ سباہ کا ایک یقینی خبر وہاں کی ایک یقینی بات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں حاضینِ گیرامی ہدھد ایک پرندہ ہے چھوٹا سا پرندہ ہے سلیمان علیہ السلام نبی ہیں حکمران ہیں اور انسانوں اور جنوں پر ہی نہیں چرندوں پر ان پر حکومت کرنے والے حکمران ہیں ان دونوں کا فرق دیکھو ہدھد اجازت کے بغیر غائب ہوا ہے مجرم ہے واپس لوٹ کر آئے تو ظاہر بات ہے درا ہوا ہوگا سہما ہوا ہوگا اس کے اپنے حالت بری ہوگی یہ سب کچھ ہوگی لیکن اتنی گئی گزری حالت میں بھی وہ کونسی طاقت ہے جو اسے اتنا یقین دلاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے وہ کہتا ہے اہتو بی ما لم تحید بی اے سلیمان علیہ السلام آپ جو بات نہیں جانتے آج ایک ایسی بات مجھے معلوم ہے حاضینِ گیرامی تعلیم کمزوروں کا ہتھیار ہے تعلیم کمزور سے کمزور طبقات کو اس دنیا میں سربلن کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ اتنی بڑی سچا ہی ہے کہ دنیا میں نہیں آپ صرف پوری تاریخ سے بھی پرے جا کر صرف اس ملک کے ماضی قریب کے حالات دیکھ لو ماضی قریب کے حالات دیکھ لو جن قوموں نے یا ہمارے اپنے اس ملک کے مختلف سماج جو موجود ہیں اس سماج کے جو مختلف طبقات ہیں ان طبقات میں سے جو دبے کچھلے طبقات تھے ان لوگوں نے تعلیم پر توجہ دی تو آج یہ صورتحال ہے کہ حکومت کے بڑے چھوٹے عہدوں پر وہی دبے کچھلے لوگ آج بیٹھے ہوئے کل تک جو محکوم تھے وہ آج حاکم بنے نظر آتے ہیں کل تک جو دبے کچھلے تھے آج دبے کچھلے لوگوں کے لیے مضبوط آواز اٹھانے والے بن کر کھڑے ہیں اللہ کے بندوں تعلیم کمزوروں کا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ ترقی کرتے ہیں آج مسلم قوم کے حالات ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کی تعلیم یا اثری تعلیم یا پھر یہ کہ وہ علوم جو دنیا کے اسباب و وسائل کو برت نے خود فائدہ اٹھانے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل بنانے والے علوم ہیں وہ تعلیمات ہیں اگر ان تعلیمات کے میدان میں دیکھیں مسلم قوم بہت زیادہ پچڑی ہوئی قوم نظر آتی ہے سچر کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی تھی نا خد نظر اس سے کہ وہ کس قدر زیادہ قابل یقین ہے لیکن اس ریپورٹ سے ایک اگر اندازہ آپ لے سکیں کہا مسلم قوم کی تعلیمی صورت حال یہ تعلیمی پسماندگی کا حال یہ ہے آدی باسی قوم وہ جو کسی جگہ رکھ کر نہیں پڑھا کرتے تھے آج مسلمانوں کی حالت قومی سطح پر تعلیم کے میدان میں یہ ہے کہ مسلمان آدی باسی قوم سے بھی کہیں زیادہ پچڑے ہوئے نظر آتے ہیں حازینِ گرامی ہمارے اور آپ کے سماج میں تعلیم کے میدان پہ بڑی منصوبہ بن طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے جلدباز واقع ہوتے ہیں آج ہمارا بچہ آٹھ سال دس سال کا ہوا بہت سارے گھرانے ایسے ہیں اسی وقت سے روزگار کمانے والا بنانا چاہتے ہیں پندرہ سال بیس سال کا ہوا بچہ تنت بھی ابھی پاس نہیں کیا ہے ابھی دسویں جماعت بھی اس نے مکمل نہیں کی ہے ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بچہ کہاں سے کمائے گا کتنا کمائے گا میرا بوجھ کب گھلکہ کرے گا اللہ کے بندوں دوسری قومیں جو آپ کے آس پاس ہی بچتے ہیں ان کو دیکھا کرو ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی والدین دیکھیں ہیں جو اپنی بنی بنائی نوکری جماعت جماعت کاروبار چھوڑ کر قریوں سے شہر منتقل ہو جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے اس لیے کہ ان کو معلوم ہیں آج کی ان کی یہ قربانیاں قربانیاں نہیں ہیں یہ اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ ہے دنیا میں اپنے بچوں پر محنت سے زیادہ بہتر انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ حقیقت دوسری قومیں سمجھ گئیں اور ترقی کر رہے ہیں اور آج ہماری اپنی قوم کے بہت سارے افراد کا یہ حال ہے کہ آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انکم کی فکر میں لگے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اور آپ کے مالی حالات درست کر دیں اللہ کے بندو بات زیادہ لمبی نہیں کر سکتا میرے پاس وقت زیادہ نہیں لیکن کم سے کم یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں دیکھو اس دنیا میں آپ دو طریقے سے جی سکتے ہیں ایک طریقہ یہ کہ لوگ آپ پہ رحم و کرم کی نظر ڈالیں لوگ آپ پہ ترز کھائیں آپ کے لئے ریزرویشن کی بات ہو حکومت سے مطالبات ہو کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے یقیناً جب پسماندہ ہیں تو یقیناً حکومت کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی مخصوص طبقے کو ریزرویشن دے کر اوپر اٹھایا جائے یہ حکومت کی اپنی فکر ہونی شاہیے لیکن ہماری اپنی سوچ کیا ہونی شاہیے ہم ریزرویشن یا کسی کے رحم و کرم پہ جینے والے بن کر نہیں ہماری اور آپ کے نفس کے اندر اپنے تہیں اتنی خود اعتمادی ہو اس قدر زیادہ تعلیم پر محنت کرو کہ تم کسی کے پاس کام ڈھونڈتے ہوئے اپنے لیے ذریعے معاش طلب کرتے ہوئے نہ جاؤ بلکہ آپ کے سامنے دنیا آئے کہ آؤ آپ ہمارے پاس کام کرو منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے اللہ کے بندو علم کی راہ میں آگے بڑھو ہر میدان کو فتح کرو اتنے قابل بن جاؤ کہ تمہاری قابلیت تمہارے پاس لوگوں کو لے کر آئے نئے کہ آپ اپنے سامنے دنیا والوں کے سامنے اپنی قابلیت بتانے کے لیے جاؤ بھائیو دیکھو ایک بہت آسان سی بات بتا دیتا ہوں اس اصری تعلیم کے میدان کی ایک سچائی یہ ہے کہ آدمی جتنا کم پڑے گا مواقع کم ہوں گے کامپیٹیشن زیادہ ہوگا مواقع اپرچونٹیز کم ہیں لیکن آپ کے پاس کامپیٹیشن مقابلہ زیادہ امیدوار زیادہ آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اوپر ہوتے جائیں گے مواقع نسبتاً بڑھتے جائیں گے کامپیٹیشن گھٹا جائے گا آج ہمارے اور آپ کے قوم کے بچے یہ جو اسکول کے مرحلہ نہیں پار کر پاتے بمشکل کالیج پہنچتے ہیں کالیج پہنچ گئے تو اس سے آگے یونیورسٹیوں تک نہیں پہنچ پاتے یونیورسٹیوں تک پہنچ بھی گئے اس سے آگے جو دیگر پروفیشنل کورسلس ہیں اس میں بہت زیادہ نمائی مقام حاصل نہیں کرنا چاہتے اللہ کے بندوں پڑھو پڑھتے جاؤ اتنا پڑھتے جاؤ کہ پھر دنیا آپ کے سامنے ایک باسیچے اطفال بن کر رہ جائے ساری دنیا آپ کے سامنے ایک ایسا دسترخان بن جائے کہ آپ جہاں سے جو چاہو اٹھاؤ کھاؤ اپنی پسند سے کھاؤ تم تے کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے یہ نہیں کہ اپنے سرٹیفیکٹ لیے ہوئے اپنی قابلیت کی گواہیاں لیے ہوئے ادھر ادھر گھومو کہ تم مجھے نوکری دے دو میں تمہیں نوکری نہیں دے سکتا اللہ کے بندو اس قدر قابل بن جاؤ تعلیم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا تمہارے ہاتھ میں رکھ دے اللہ نے آسمان و زمین کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو اس کے قابل بنا لو حضین اگرامی یہ کچھ باتیں اصری علوم کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی ذرا ہم گفتگو کو رخ موڑتے ہیں شرعی تعلیم شرعی علوم کی طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا لوگوں کی اکثریت بے علم ہے لوگوں کی اکثریت جانکار نہیں ہے لوگوں کی اکثریت حقیقت سے واقفے کار نہیں ہے پھر اللہ نے کہا ایسا نہیں کہ یہ جاہل مطلق نہیں یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا ان کو دنیا کے ظاہر کا بڑا پتا ہے یہ دنیا الٹ پلٹ کرنے پہ قادر نظر آتے ہیں یہ دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا جانتے ہیں یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ علم جو با مقصد علم ہو وہ علم جو انہیں ان کے اپنی زندگیوں کا مقصد دے سکے ان کا علم ادھور علم ہے اس لیے کہ ان کا علم ان کو آخرت کی فکر نہیں دیتا ان کا علم انہیں اپنی آخرت کے انجام کے سلسلے میں فکر من نہیں بناتا ہے اللہ کے مندوں اسلامی شریعت آپ کو یہ ایک بات بتاتی ہے دنیا والے آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اس لیے وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر وہی علم حاصل کریں گے جو صرف ان کی دنیا بنا سکے آپ کا ایمان تو آخرت پر ہے نا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ مومن کی آخرت اس کی دنیا سے زیادہ اہم ہے تو پھر آپ کے پاس بھی یہ بات واضح ہونی شاہیے علم کے سلسلے میں دنیا جیسے سوچتی ہے آپ صرف اتنا نہیں سوچ سکتے آپ ان کے برابر سوچئے ان سے بڑھ کر سوچئے ان سے بہتر سوچئے دنیا ہی کے بارے میں لیکن دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت کی فکر کیجئے آپ کی میری زندگی کے اندر دینی علم کی اہمیت ہونی شاہیے اس قدر ہونی شاہیے کہ ہماری اور آپ کی بنیادی دینی علم کے لیے پہلی ترجیح ہونی شاہیے میرا اور آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے سائنٹسٹ بنے یا دنیا کے مختلف علوم و فنون کا ماہر بنے فنی مہارتیں حاصل کرے کرے اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا حکم دیا ہے لیکن اللہ کے بندوں ہمارا بچہ سب سے پہلے مسلمان بنے اس کی فگر کرو اللہ کے بندوں وہ علم جو آپ کو مسلمان نہ بنا سکے وہ علم واقعی معنوں میں اگر خیر بھی لائے گا وہ محدود خیر لائے گا اور اکثر ایسے ہوگا کہ وہ خیر بھی لائے گا تو شر سے آپ کے بچوں کو بچانے والا نہیں ہو سکتا کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہواوں میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے سمندر میں مچھلیوں کی طرح تہرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمین پہ انسانوں کی طرح اسے چلنا نہیں آیا شرعی علم دینی علم آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بناتا ہے اللہ کا ایک اچھا بندہ بناتا ہے آپ کے اپنی زندگی کا مقصد آپ کو دیتا ہے آپ کے اپنی زندگی کے مقصد سے آپ کو جوڑے رکھتا ہے اسی لئے اللہ کے بندوں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھاؤ بڑھاؤ بہت کچھ کرو بیٹی بھی پڑھاؤ بیٹی بھی پڑھاؤ بیٹی کو بھی بچاؤ سب کرو لیکن سب سے پہلے یہ کرو کہ ان بچوں کو ان کے رب سے ملاؤ اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں ان کو ان کے رب سے ملاؤ آج کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی اپنوں کی بات کر رہا ہوں غیروں کو تو حال ہے ہی ہماری اپنے قوم کے بڑے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اپنے رب سے کما حق و واقف نہیں اللہ کے بندوں انہیں پڑھاؤ انہیں پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ کہ یہ اپنے رب سے رب کو پہچان لے سبحان اللہ آپ سوچو یہ کیسی بیچین روحیں ہیں یہ کیسی بیچین روحیں ہیں جو دنیا تو گھومتی ہیں بلکل لگتا ہے یہ بھٹکتے لوگ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی مشرق کبھی مغرب جا رہے ہیں ساری دنیا گھوم رہے ہیں ساری دنیا اُلٹ پلٹ کر رہے ہیں لیکن اس دنیا کے پیدا کرنے والے اپنے مالی کے حقیقی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہ گیا اے کیسی زندگی اللہ کے بندو اسی لئے مسئلہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی معرفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دینِ اسلام کی بنیادی معرفت یہ ہر مسلمان پہ فرد عین ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضت على کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرد ہے یہ وہی علم ہے جسے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے الاصول السلاسہ کا نام دیا اپنے رب کی معرفت اپنے نبی کی معرفت اپنے دین کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے یہ وہ سوال ہیں جو قبر میں آپ سے کیے جائیں گے قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربک تمہارا رب کون ہے من نبیک تمہارا نبی کون ہے ما دینک تیرا دین کیا ہے اللہ کے بندو اس کی تیاری کرواؤ کہ اصل میں آپ اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں سب سے اہم چیز یہی دیتے ہیں حضرینِ گرامی میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دینی تعلیم ضرور دیں جو دینی تعلیم انہیں ان کے اپنے مقصد زندگی کا شعور اور پہچان دیں وہ دینی تعلیم جو ان کو ان کے رب سے جوڑ دیں وہ دینی تعلیم جو ان بچوں کو ان کے اپنے نبی سے جوڑ دیں وہ دینی تعلیم جو ان بچوں کو اپنے دین سے جوڑ دے آپ اگر ان کو دین سے جوڑیں گے اپنے رب سے جوڑیں گے اپنے نبی سے جوڑیں گے یہ بچے دنیا میں جہاں جائیں گے رب سے نبی سے اپنے دین سے جڑے رہیں گے اور اسی سے جڑے جڑے جب دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جائیں گے تو قبر میں فرشتوں کے یہ جو سوال ہیں من ربک من نبیک ما دینک ان کے جواب بھی ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے گا حضینِ گرامی یہ بات یاد رکھی ہے آج ہم سماج میں بے دینی کی بات کرتے ہیں ارتداد کی بات کرتے ہیں مسلم لڑکیوں کی سماج سے بغاوت یا گھروں سے بغاوت یا والدین سے بغاوت کی بات کرتے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے سے رسالے کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر جہاں کہی گمراہی ہے وہ عقائد کی گمراہی ہو عبادت میں خلل ہو وہ اخلاق و کردار کا معاملہ ہو وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہو تمام مقامات میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں ان گمراہیوں کی بنیادی وجہ اس سماج کے اندر پائی جانے والی جہالت لاعلمی ہے دین سے نواقفیت اس کی سب سے بڑی اور بنیادی اور پہلی وجہ ہے اسی لئے بھائیوں دینی علم کو اپنی زندگی کی ضرورت بناو کھانا پانی چھت کپڑا مکان یہ سب آپ کی دنیا کی بنیادی ضرورتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک ایمان والے کے نظر میں ان کے ساتھ بلکہ بساوقات ان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسے وہ بنیادی علم ملے جو علم اسے اس کے رب سے جوڑے رکھے اس کے اپنے مقصد زندگی سے جوڑے رکھے حزینِ گرامی اس علم کو سب سے پہلے تو بنیادی درجے کا علم فرض کے درجے میں ہر مسلمان کو دینے دلانے کی کوشش کریں اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھو بھائیوں اس دین کے اندر اللہ تعالی نے اتنا کمال رکھا ہے کہ یہ دین جو آدمی سیکھتا ہے نا وہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ سیکھ لیتا ہے یک انسان ہے انسان ہونے کے ناتے اپنے والدین سے اس کے معاملات ہیں اپنی اولاد سے معاملات ہیں اس کی اپنی بیوی سے معاملات ہیں بیوی ہے تو شوہر سے معاملات ہیں اپنے بھائی بہنوں سے معاملات ہیں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں کاروبار کی دنیا میں کئی لوگوں سے کبھی اپنے سے اوپر کبھی اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اسلامی شریعت تو آپ کو یہ بتاتی ہے انسان کا صرف انسانوں سے معاملہ نہیں یہ کتے یہ بلی یہ چرند و پرد ہر ایک کے ساتھ انسان کا معاملہ علم کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ علم آپ کو اس دین سے جوڑے گا جو دین ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آپ کو سکھائے گا اللہ نے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَم یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے اللہ کے بندوں دین سیکھو گے کم سے کم اتنا ہوگا تمہاری شخصیت اتنی نکھر جائے گی سمر جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر زیادہ تربیت یافتہ بنا دے گا زندگی کے کسی بھی مسئلے میں اور زندگی کے کسی بھی میدان میں سماج کے کسی بھی طبقے کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اور صلیقہ اتنا پیارا آپ کی زندگی میں آئے گا کہ پھر آپ جہاں رہیں گے سماج کے لیے خیر کا باعث بنیں گے آپ سے پورے سماج کا بھلا ہوگا وہ مسلم ہوگا تو بھی آپ کے ساتھ فائدے میں رہے گا وہ غیر مسلم بھی ہوگا تو آپ کی طرف سے وہ خیر ہی کی امید رکھے گا آپ نے پڑا ہوگا نا تاریخ میں ایسا بھی منظر تاریخ نے دیکھا مسلمانوں نے ایک ملک پہ قبضہ کر لیا ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا اب اس کے بعد وہ سرحدی علاقہ تھا حالات کچھ ایسے بدلے کہ دشمن کے حملہ کرنے کا پلٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا دشمن کے پلٹ آنے کا جو ڈر تھا موجود وہاں جو تعداد تھی وہ دشمن کا سامنا نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ کر چلے جائیں گے تاکہ اپنے علاقے میں رہ کے جنگ لڑیں گے کیا ہوا پتا ہے آپ کو مسلمانوں نے ان سے جو جزیہ لیا تھا ان سے جو پیسہ لیا تھا وہ پیسہ واپس کر دیا لوگوں کے لیے تاجب کی بات تھی وہ جو غیر مسلم مسلمانوں کے ماں تہتے ہیں ان کے لیے تاجب کی بات تھی لیکن مسلمانوں نے چند دن میں جو نقوص چھوڑے نہ تاریخ نے یہ گواہی لکھ کر رکھی ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جانے والوں جلد لوٹ کر آنا اس لیے کہ تمہاری حکومت ہم نے ہمارے اپنے لوگوں کی ہمارے اپنے حق نے حکومت سے زیادہ بہتر پائی آپ یقین کرو آپ کو یہ اسلام ایسے نکھار دے گا کہ آپ جہاں رہیں گے سارے سماج کے لیے ایک رحمت بن کر رہیں گے ایک نعمت بن کر رہیں گے یہ دوسرے درجے کا علم ہے کہ آپ دین سیکھیں جو دین آپ کے ہر معاملے میں آپ کی تربیت کرے آج اسی کا افسوس ہے دین سکھایا بھی تحارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں بڑوں کا احترام نہیں معلوم چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تربیت کرو یہ دین آپ کی تربیت کرتا ہے اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ علم پھر آپ حاصل کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یقین مانئے یہ علم آدمی کے اندر عمل کے ساتھ جس قدر بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی خشیت اتنی ہی بڑھتی جائے گی انما یخش اللہ من عبادی العلماء اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں علم والے ہی ڈرتے ہیں یہ علم ہی خشیت الہی کے حقیقی دروازے آپ پر اور مجھ پہ کھولتا ہے اللہ کے بندوں یہ دینی علم حاصل کرو پڑھو پڑھاؤ مسجدوں میں پڑھاؤ مکاتب میں پڑھاؤ صبح شام کے دروس میں پڑھاؤ ایسے پروگراموں میں پڑھاؤ مسجدوں میں ہونے والے تربیتی پروگرام میں پڑھاؤ سوشل میڈیا کے جزرائے وہاں سے پڑھاؤ ہر جگہ سے پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ کہ لوگ اس سماج میں اس قدر زیادہ دین پڑھ لے جائیں کہ پھر جسے کہتے ہیں نا میں حضرت عمر کے بارے میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا ان کے اپنے انگلیوں سے بھی پانی دودھ بہبہ کر نکل رہا ہے اللہ کے بندوں علم اتنا حاصل کرو کہ یہ علم آپ کو اور مجھ کو اندر سے بھر دے پھر اس کا خیر اور برکت میری اور آپ کی زندگی میں ہر جگہ نظر آئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو وہ دین کا علم ہو دنیا کا علم ہو جو بھی علم علم نافع ہو جو سماج کا بھلا کرے جو ہمارا بھلا کرے اور جو ہماری اور آپ کی دنیا بہتر کرے جو ہماری اور آپ کے آخرت کو سوار دے ایسے علم کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں اس پر اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن